ظلمیت کا افطر کیا کبھی لیلہ کا کبھی مسلم کے اٹھے ہوئے کنبے کا مسلم کے دو بیٹے کربلا میں مارے گئے دو کوفے کی گلیوں میں ٹھوکرے کھاتے رہے اور آخر کار چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ زبا کر دیا گیا اس نوہے کو سمات کر رہا پرسہ پیش کر رہے تھے میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں آپ قریب آجائے اور قریب آگر آپ یہ سامنے سجاد غریب کا بستر کی شبیہ ہے وہ ابباس غازی کا علم ہے اللہ جانے ٹوٹی پسلیوں والی آقازہ تھی کہاں بیٹھی ہوگی جو اپنے کربلا علیہ و حسین کا پرسہ دینے کے لیے ہی بھی یہ پردہ دار بہنے اس خراب موسم میں بھی سنازنی اور نوہ و ماتم کو سمات کرنے کے لیے اور پرسے کے لیے تشریف لائی ہیں انشاءاللہ آپ انہیں سمات کریں گے میں گزارش کروں گا جو آپ میسا پکازمی صاحب مشہور معروف صاحب بیاز جو یہاں پر نوہ پیش کریں گے جو منجا فریہ قسبورہ میزبان بچوں سے گزارش ہے جوالوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے انہیں پرسہ پیش کرنا ہے جلوز کا آغاز تبرکات شہزادیوں کی اماریاں ہیں انشاءاللہ آپ اس کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور کرتے رہیے گا میں اپنی پردہ دار بہنوں سے گزارش کروں گا کہ علی کی بیٹیوں کی اماریاں ہیں لیلہ کی اماری ہے فضہ کی اماری ہے رباب کی اماری ہے بیبیوں کی اماری کے قریب جانا اور ایک فقرہ کو ہوں ابھی زاکرین آئیں گے علماء کرام آئیں گے صاحب بیاز آئیں گے سوا کر کے ایک فقرہ کہیں گے علی کی بیٹی کے سر سے چادت چھیلیں گے اور آپ پرسہ بیش کریں علی کی بیٹی کے سر سے چادت چھیلیں گئی اس کے پاس عباس جیسے بائی ہو کائنات کے صابر کا نام ہے علی جس نے بڑے اعتمام کے ساتھ اپنے بیٹیوں کو کوفے گلایا تھا اپنی شہادت سے پہلے رخصت سے پہلے یہ کہا تھا زینب علی قرصوم آج بابا سلامت ہے بازار کا وہ اعتمام ہے کہ دکانیں بازار بند کرانی گئی ہیں اے میری لانٹلی بیٹی تمہیں بازار میں لائے جائے گا آج باب سلامت ہے تو بازار میں وز و وقار قائم ہو لیکن ایک موقع ایسا بھی آئے گا جب تمہارے ہاتھ پسے گردن مدھے ہوں گے تمہیں بازاروں سے گزارا چاہے گا اے میری بیٹی زینب سبر کرنا علی کی بیٹی سانیہ زیرہ زینب کو سلام کرنے کیلئے آج اتنا بڑا مجمعہ آئے ہوئے ہیں اب میں دو بیسرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے صاحب بیاز میسا ممکازمی صاحب اہم نوہ یہ ماتمی دستہ مذبانوں کا ہے جو پوری رات محنت کی ہے ازادار آئیں گے سو گفار آئیں گے وہ صاحب بیاز کے ساتھ یہ مظلومی حسین بیان کریں گے اور یہ مذبان مقامی دستہ پرسہ پیش کرے گا دو بیسرے پڑھتا ہوں اور میری پردہ دار بہنیں سنیں میں آپ کی خدمت میں خدا کرے آپ کی آگو سلامت رہے خدا کرے آپ کی بچے سلامت رہے خدا کرے آپ کا جوان سلامت رہے خدا کرے آپ کے سر سے چادر نہ چینی جائے میں گزارش کرنا ہوں جمن جعفریہ کے ممران سے ماتمی سے کی جت سے جت تشریف لے آئے آپ دو بیسرے میں پڑھتا ہوں اور یہ سارا مجمع سامنے ہے کہ یہ فقط وعدہ تفلی کی ادا تھی ورنہ نہیں آپ نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اس کے بعد بھی سمکازمی صاحب پرسہ پیش کریں گے یہ فقط وعدہ تفلی کی ادا تھی ورنہ کس میں ہمت تھی جو زینب تمہیں پتھر مارے کس میں ہمت تھی جو زینب تمہیں پتھر مارے بی بی کا بھائی فرات کے ساحل پر سو گیا سجاد کو بیڑیاں بنا دی گئیں حسین چھ مہینے کے بچے کے لیے پانی مانتا رہ گیا اکبر کی مئیت اکیلے اٹھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں میں بیٹھا رہا ہے ہائے سلام اس غریب کی غربت پر جسے قدم قدم پر رولایا گیا اس غریب کو حسین کہتے ہیں حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے یہ ماتمی دستہ گریہ کر رہا ہے آپ رو رہے ہیں ہاں یہی حق گریہ ہے ایسے ہی احتمال میں اعزا کرتے ہیں آؤ اس عالم میں جب آپ کی آنکھیں نم ہیں بہنیں رو رہی ہیں آپ کی آوازیں بلند ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب میسم قازمی ساتھ کی خدمت میں وہ پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں سمات کریں دکھتے ہوئے دلوں کی صدا ماتمِ حسین یعنی علاج سیلِ غفا ماتمِ حسین دربارِ عیشدی میں بسد خسن و احتمام تاثیرِ التماسِ دعا ماتمِ حسین میسم قازمی ساتھ آپ کے سامنے پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں سمات کریں مزاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات میں جو کلام پیش کرنے جا رہا ہوں نشان بھائی یہ کربلائی مولا بین الحرمین لکھا گیا تھا اور سب سے پہلے میں نے اس کو آقا حسین کے روزے پہ ہی پڑھا تھا پیش کرتا ہوں بلا دو فرمائے بے گور تھا حسین کا لا شاہ یہی کہی بکھرائے بال روتی تھی زہرہ یہی کہی بے گور تھا حسین کا لا شاہ یہی کہی بکھرائے بال روتی تھی زہرہ یہی کہی بے گور تھا حسین کا لا شاہ یہی کہی بکھرائے بال روتی تھی زہرہ یہی کہی چھائی ہوئی تھی شام غریبہ کی وحشتیں چھائی ہوئی تھی شام غریبہ کی وحشتیں بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں دشمن سے کر رہے تھے شہدی سوالے آپ دشمن سے کر رہے تھے شہدی سوالے آپ ہاتھوں پہ زبغہ ہو گیا بچہ یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں متزب حکر حسین کو شمر بے حیاء متزب حکر حسین کو شمر بے حیاء چلا رہی تھی زینب کبرا یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں بیٹے کی لاش دھونڈتے پھرتے تھے شہدی بیٹے کی لاش دھونڈتے پھرتے تھے شہدی آکھوں میں چھا گیا تھا آدھے را یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں اکبر یہی کہیں پر اگڑھتے تھے لیاں گرتے تھے خاک پر شہے والا یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں حسرت ہے موت آئے یہی پر مجھے بلال حسرت ہے موت آئے یہی پر مجھے بلال ہو جائے دفن میرا جنا سا یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں بگھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں ہاں زینب نے کہا رو کر عبا سبا جاؤ عبا سبا جاؤ حائے چھنتی ہے میری چادر عبا سبا جاؤ عبا سبا جاؤ زینب نے کہا رو کر عبا سبا جاؤ عبا سبا جاؤ حائے چھنتی ہے میری چادر عبا سبا جاؤ سینب نے کہا رو کر عبا سبا جاؤ عبا سبا جاؤ جس بہن کے اے بھائیاء اٹھارا برادر تھے جس بہل کے بھائیہ اٹھارا برادر تھے ہائے جس بہل کے بھائیہ اٹھارا برادر تھے ہوتی ہے وہ بے چادر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ میرے کروا تم ہو قافلے کی جاں تم ہو میرے کروا تم ہو قافلے کی جاں تم ہو ہائے سوگائے کہا جا کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر جزاک اللہ اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ میں بھلا سکینہ کو کس طرح سے بہلاؤ میں بھلا سکینہ کو کس طرح سے بہلاؤ مر جائے نہ رو رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر میں ہوں بیری دائی ہے اور تازی آنے ہے میں ہوں بیری دائی ہے اور تازی آنے ہے ہائے زندگی ہوئی دوبر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ جب برستے ہیں کولے تکتی ہوں سووے دریہ جب برستے ہیں کولے تکتی ہوں سووے دریہ ہائے میرے لشکرے سرور زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر آس آبا جاؤ اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ زینب نے کہا رو کر اب آس آبا جاؤ ہائے یابی کلام پیش کرتا ہوں میں ایسا بے سر و ساما مجھے کفن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن نہ ملا یہ رنج و غمی یہ مصیبت تو دیکھئے امم جو ہو سکے میری غربت تو دیکھئے امم جو ہو سکے میری غربت تو دیکھئے امم میں آپ کا ہوں دلو جاں مجھے کفن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن نہ ملا میرا لباس بدن بن گئی ہے خاک زمین تمہارے لالک جیسا غریب کوئی نہیں تمہارے لالک جیسا غریب کوئی نہیں سنو گی حال پریشان مجھے کفن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن نہ ملا میں آیا تو کانی گہبا ہوں پھر بھی اے اممہ تمہاری گود کا قرآن ہوں پھر بھی اے اممہ ملا ہے خاک کا جزدہ مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا ملا ہے درد بہت تم کو اور دعوانہ ملی ریدہ چھنی تو تمہیں شام تک ریدہ نہ ملی ریدہ چھنی تو تمہیں شام تک ریدہ نہ ملی اے میری خواہر زی شام مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا میں سب کو کرتا ہوں سیراب میں ہوں تشنا داہن میں اب بھی سارے زمانے کو باٹتا ہوں کا فن میں اب بھی سارے زمانے کو باٹتا ہوں کا فن میں بے کسوں کا نگہبا مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا یہ مجلسوں میں ہے مصروفِ ناہا وہ ماتوں پچھاڑ کھاتے ہیں رو رو بلالِ عرمی سم پچھاڑ کھاتے ہیں رو رو بلالِ عرمی سم یہ میرے غم میں ہے گریہ مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی اممہ مجھے کا فن نہ ملا مجھے کا فن نہ ملا میں سبے سر و ساما مجھے کا فن نہ ملا لہد تو مل گئی امم مجھے کفن ملا صاحبِ بیاس سلام نیسا مقازمی صاحب جن سے دلخلاش نوہ آپ سماعت کر رہے ہیں ایک نوہ یہاں پر جناب مجھے مقازمی صاحب اور پیش کریں گے اور اس کے بعد گزاری شکی انجمن دعا زہرہ لکھ نو ماتمی دستے سے کہ وہ سینہ ذنی کے لئے آمادہ رہے اسے ایک نوہے کے فوراں بعد انجمن دعا زہرہ لکھ نو دستے سے گزاری شکی بڑھا کر کو تشریف لائیں اسے ایک نوہے کے فوراں بعد انجمن دعا زہرہ یہاں پر ماتمی پرسا پیش کریں گی اور چند لمحوں میں انشاءاللہ دعا زہرہ کے بعد یہاں تقریر ہوگی اسے آپ خطاب کریں گے آج کے اسے تمام میں اور مائے کرام زاکرین آپ ازاد کے علم میں ہے کہ وہ انشاءاللہ اسے تمام میں وہ خطاب کریں گے اور آپ مارگاہ نوہ سہرہ سکول میں آسوہ کا نظرانہ پیش کریں گے میں گزارش کر رہا ہوں اجمن دعا زہرہ سے کہ وہ آمادہ رہے ایک نوہے کے فوراں بعد جناب میسم کازمی صاحب جسے آپ انہوں کو سماعت کر رہے ہیں مشروع ماروز صاحب بیاس جن کے دل خلاش پودر یہ نوہے آپ ان سے سماعت کر رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب میسم کازمی صاحب سے کہ یہاں پر ایک نوہر یہ پورا اعتماع جو ان پورے عذاب پر لائف کیا جا رہا ہے یہ پورا اعتماع جو آج جلوز اماریکہ ہے اقضادیوں کے اماریاں ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب میسم کازمی صاحب کی خیلت میں کہ وہ یہاں پر نوہر پیش کریں کہتی تھی روکے خواہر عباس تم نہ آئے میں تھک گئی بلا کر عباس تم نہ آئے کہتی تھی روکے خواہر عباس تم نہ آئے میں تھک گئی بلا کر عباس تم نہ آئے کہتی تھی روکے خواہر عباس تم نہ آئے میں تھک گئی بلا کر عباس تم نہ آئے نئے زنفرات اچھلی سورج گہن میں آیا نئے زنفرات اچھلی سورج گہن میں آیا دھک گئی بلا کر عباس تم نہ آئے کہتی تھی روکے خواہر عباس تم نہ آئے میں تھک گئی بلا کر عباس تم نہ آئے تو ہی عزیز جاہتے شاپیر اور چادر تو ہی عزیز جاہتے شاپیر اور چادر عباس تم نہ آئے کہتی تھی روکے خواہر عباس تم نہ آئے میں تھک گئی بلا کر عباس تم نہ آئے یوں بھا گری تلائی یوں تم فنید آئی یوں بھا گری تلائی یوں تم فنید آئی یوں تم فنید آئی یوں تم فنید آئی یوں تم فنید آئی میرے پھر دھی نہیں میں تھردر عباس تم نہ آئے کہتی تھی روکے خواہر عباس تم نہ آئے شاپیر پھر اپت پھر عباس تم نہ آئے allah اعباس تم نہ آئے نکیible جولہ لرز، زمینz، مکتل کونٹھی سے آہ آنڈی لرزی زمینِ مطل کونٹھی سے آہ آنڈی مارا گیا پیرا گر اب پاسکنہ آئے کہتی میں تھک گئی جا گئی اب پاسکنہ آئے میں مستھڑی پہ منزر لکھو بیلال کیسے میں اس گھڑی کا منظر لکھو بیلال کیسے کہتی تھی جب یہ خواہر عباس سننا آئے کہتی تھی لار عباس سننا آئے میں تھک گئی پٹا کر عباس سننا آئے موسیقی 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 موسیقی